آگلی خبر کرو کرتے ہیں بانس وادہ میں شام کے سمجھ گھر سے باہر کھیل رہے پانچ سال کے بچے کو کتے نے آنکھ کے نیچے نوچ لیا گال کا کافی حصہ اس سے باہر آ گیا کتے نے بچے کے گال والے حصے کو جبرے میں فسائے رکھا بچہ چلاتا رہا لیکن کتے نے نہیں چھوڑا بعد میں اس کے چیخنے کی آباد سن کر لوگ موقع پر پہنچے اور اسے چھوڑایا پریجن لہو روحان حالت میں بچے کو لے کر قریب ستر کلومیٹر دور مہاتمہ گاندری جیلیہ اسپتال لے کر پہنچے تاویس سرہ میں پانچ سال کا میور جو ہے وہ گھر کے باہر کھیل رہا تھا تب ہی ایک کتے نے اس پر حملہ کر دیا کتے نے بچے کے گال کو پکڑ لیا کافی دیر تک کتے نے اسے نہیں چھوڑا اور بعد میں چیخ پکار سن کر لوگ ڈنڈا لے کر موقع پر پہنچے اور بچے کو کسی طرح چھوڑایا اس بکتے بچے کے پتہ کسی کام کے سلسلے میں کشل گھر گئے ہوئے تھے بعد میں پریجن بچے کو لے کر سجن گھر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پر پہنچے اور وہاں سے پراتھمیک اپچار کے بعد اسٹاف نے بچے کو بانس بارہ کے لیے ریفر کر دیا فیلال اب یہ بچے کے حالت خطرے کے باہر ہے تامیس سرہ اور کشل گھر میں پہلے بھی ڈاگ بائٹ کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں تو کورونا کے چلتے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کی جان گئی تو دوسری طرف کورونا کے بعد کئی لوگ افساد کا شکار ہیں اپچار کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ اسپتال پہنچ رہے ہیں منوچکسکوں کا کہنا ہے کہ کورونا کے بعد سے ڈپریشن کے مریضوں کی سنکھیا میں بڑھوتری ہوئی ہے جہاں پہلے نیو میڈیکل کالیج اسپتال کے منوچکسک بفاگ میں روٹین اوپیڈی چالیس سے پچاس مریض ہوا کرتی تھی وہ اب بڑھ کر ایک سو بیس سے ایک سو تیس تک پہنچ گیا ہے اب ان مریضوں میں انگجائیٹی کے بھی مریض شامل ہیں کورونا کے دوران کئی لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے ساتھی کورونا کے چلتے آردھک روپ سے بھی لوگ پریشان ہوئے ہیں کئی لوگوں کے کام دھندے چوپٹ ہو گئے ان سمیت بیوہنکانوں کے چلتے لوگوں کے دماغ پر بھی اثر پڑا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے منوچکسک ڈاکٹر راجمن میرہ نے بتایا ہے کہ کورونا کے بعد سے مریضوں کی سنخیہ بڑھی ہے آ رہے مریضوں میں جائے تار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کورونا کے چلتے پریشانوں کو کھویا ہے اپنوں کی موت سے لوگوں کو صدما لگا ہے اس کے علاوہ آردھک کارڈ بھی لوگوں کو مانسی کروپ سے توڑنے کا کارڈ بنے ہیں ڈاکٹر کے مطابق کورونا کا شکار ہوئے مریضوں میں پوسٹ کوویڈ ایفیکٹ بھی اوساد کا کارڈ بنا اسپطال میں بڑی سنخیہ میں ابھیباوک بچوں کو لے کر منوچکت سا بیبھاگ میں پہنچ رہے ہیں بچے جو ہے سائیکوسیس کا شکار ہو رہے ہیں جاہتر موبائل فون کے آدھی ہونے کے معاملے بھی آ رہے ہیں دو سال سے بچے آن لائن پڑھائی کر رہے ہیں اور موبائل فون کے آدھی ہو گئے ہیں ایسے میں کئی بچے ایسے بھی ہیں جو موبائل فون نہیں دینے پر بیچے ان ہو جاتے ہیں اور خود کو نقصان بھی پہنچا لیتے ہیں مریضوں کی کاؤنسلنگ بیہیویئر تھرپی اور دباؤں سے علاج کیا جا رہا ہے